موسیقی سر سپریم کورٹ او پاکستان چیف جسٹس کازی فائزی صاحب نے جڑا والا پہ سمات پہ رمارکس دی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اقلمیہ فکری ہے سب کے لیے وہ اس لیے کیونکہ منارٹیز تو بچاری چیختی رہتی ہیں لیکن کوئی سنتا بھی نہیں ان کی بات ہمارے جو حالات ہیں وہ اتنے ہی پسپاندہ اور اتنے ہی برے ہیں کہ کوئی اندازہ اس کا لگانا جنس ہے وہ منارٹیز ہی جانتی ہیں کہ وہ کس طرح رہتی ہیں چیف جسٹس صاحب نے اپنے ان کی ایبزرویشن ہے انہوں نے کہا کہ میں جو پنجاب کا امن نے جڑا والا واقع پہ ارپورٹ دی ہے اس نے کہا یہ ردی میں پھینکنے کے قابل ہے ردی میں پھینکنے کے اس لیے قابل ہے کیونکہ اس میں کس بھی فائنڈنگز جانسی تھی وہ اچھی نہیں تھی کوئی ورک ہومورک نہیں تھا کیا ہوا اور دوسری چیز تھی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ مجھے یہ دیکھ کے تو مجھے شرمندگی فیل ہوئی کہ جس طریقے سے انڈیا میں منارٹیز کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے کیا ہم بھی اس کی کوپی کر رہے ہیں وہ تو ایسے صحیح رہا ہے میرے حال وہ کیا رہا ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی ہو رہا ہے اور اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا حالی میں الیکشن ہوئے ہیں مجھے بتائیں کہ کسی پلیٹیکل پارٹی نے اپنے منشور میں کہیں منارٹیز کا ذکر کی ہے بہت طور پر منارٹیز کے لیے کچھ کوئی ہے پلان منارٹیز جانسی ہے جو بتایا گیا جو کیا وہ کوئی پلان نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے منارٹیز جانسی ہیں ابھی تو منارٹیز کے فیوچر جانسی ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ازاد میدوار جو ہیں وہ سب سے زیادہ ووٹ لے کے گئے ہیں سب سے زیادہ جیتے ہیں تو ان ازاد میدواروں میں اسے منارٹیز کے تو کوئی نہیں ہے ایک چیز ہو رہا ہے کہ یہ جو پنجاب گورنمنٹ اور پولیس کا جو رویہ رہے جڑا مانے میں اس پہ آپ کیا کہتے ہیں چیف جست صاحب کی اپنی ابزرویشن ہے کہ کیا ہماری بہادر پولیس جانسی تھی اس وقت تماشا دیکھ رہی تھی کہ چرچز کو آگ لگ رہی ہے تو وہاں پہ وہ موجود تھے تو انہوں نے روکا کیوں نہیں اوپر سے گورنمنٹ اور پنجاب آپ اس طرح دیکھیں کہ آپ نے جانسہ ہے لوگ ہمارے جانسے ہیں اگر وہ سرویس میں آ جاتے ہیں تو کیا ان کو ایکول اپرچنٹی ملتی ہے کہ اپنی وہ کارکردگی شو کریں اس کی مثال ہے جناب علا کی ہی کہ وہاں پہ اسسٹن کمیشنر جو تھا وہ کرسٹن تھا تو بجائے اس کے کہ اس کے بازو مضبوط کیے جاتے اور کانفرننس بلڈ کیا جاتا اس میں اور وہاں پہ وہ معاملات کو سنبھالتا اور پیچھے سٹیٹ اس کے پیچھے وورڈ میں کھڑی ہوتی پولیس اس کی سپورٹ میں کھڑی ہوتی تو معاملات کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو جس دن واقعہ ہوا اور جب بھی یہ اس نے کوئی ایکشن لینے کی کوشش کی تو اسی کو ٹرینج کر دیا گیا یہ بھی ایک لمحہ فکر یہ ہے جی اسی کو ٹرانسفر کر دی گی اور صبح صبح اس کی ٹرانسفر ہو گئی صبح پانچ بجے کا واقعہ ہے سات آٹھ بجے وہ ٹرانسفر ہو گئے تو پھر جو نیا آیا تھا ان کی جگہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا نا یہ دیکھیں آپ کے پاس جو رپورٹ آئی ہے انہیں کی تیار ہوئی ہوئی ہوگی نا صحیح کہہ رہے صاحب اچھا صاحب آپ یہ دیکھیں کہ تقریبا ہزار کے قریب لوگ تھے جو کہ سننے میں آیا تھا کہ جن کو ہول کر کے انویسٹیگٹ کیا جا رہا ہے تو اس میں سے جن کے چلان بائیس کیسز ہوئے بائیس میں سے اٹھارا کے چلان گئے چھ مینے گزرنے کے بعد ٹھیک ہے اٹھارا کے چلان گئے اور تین سو چار لوگ وہ اریسٹڈ ہیں اب ان تین سو چار میں سے کتنے جیل میں ہیں کیا ان کو سزا کیا اور کتنوں کو سزا مل سکتی ہے یا چانسز ہیں کہ ان کو کیا جائے گا کیونکہ یہ تین سو چار وہ لوگ تھے جن کو ڈینٹیفائی کیا گیا اور جن کو پایا گیا کہ یہ ملوث ہیں اس کام میں جب کنفرم ہو گیا تب ان کو اریسٹ کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں تین سو چار اب ہزاروں میں سے تین سو چار کنفرم کی ہیں اس کے باوجود اب تین سو چار میں سے کتنوں کا سزا ملتی ہے اگر دو چار لوگوں کو سزا ملتی ہے تو باقی تو سارے وہ چھوٹ جائیں گے اور میں نے خیال ہے کچھ لوگ تو بیل پہ رہا بھی ہو چکے ہوں وہ بیل پہ رہا ہو جائیں گے اور اس کے بعد جب فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد وہ آلڑی گھر میں بیٹھے ہوں گے اور اسی وجہ سے یہ سلسلہ بند نہیں ہوا واقعات کنٹینیسٹی ہو رہے ہیں آج بھی ہو رہے ہیں یہ آپ میرے خلقوٹ کر سکتے ہیں دیکھیں آپ چاہے آپ بتائیں کہ کیا واقعات نہیں ہوا ہے اس کا بلکل ہوا ہے ابھی حالی میں ایک سائیوال میں یہ واقعہ ہوا ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ ایک باس ضمیدار تھا یہ الیکشن والدینی وہاں پہ جو اپنا سائیوال چک نمبر چھے گاؤں تھا وہاں کے جو منورٹی کے جو مسیحی لوگ تھے انہوں نے اس کے برقس جا کے وورڈ ڈال دیا مثلا کہ جو باسر ضمیدار تھا وہ چاہتا تھا کہ میں جن کو کہا رہا ہوں اس کو وورڈ ڈالیں لیکن دیکھیں ایک وورڈ ایک امانت ہے اور جس کا وورڈ ہے وہ اس کا جہاں میں دل کرنا ہے جو اس کو ودہ اچھا لگ رہا ہے اس نے اسی کو وورڈ ڈالنا نا لیکن اس باسر ضمیدار نے کیا کیا کہ اس کو جب یہ پتا چلا کہ انہوں نے ان بلستی والوں نے ہمیں وورڈ نہیں کاسٹ کیا ہمیں وورڈ نہیں دیا تو انہوں نے حملہ کر کے اس بلستی پہ حملہ کر کے وہ گھر جلا دیا لوگوں کے اب اس پہ کیا ایکشن ہوگا اس پہ ایکشن یہی ہوگا وہ جو جڑاں والے میں ہوا دیکھیں مثال تو آپ کے بس جڑاں والا ہے جڑاں والا سے پہلے شانتین اگر ہے بہت ساری جوزف کال نہیں ہے وہاں پہ کیا ہوا کتنے لوگوں کو سزائیں ملیں اس سے اگر سزائیں دی گئی ہوتی تو یہ واقعت رپیٹ نہ ہوتے یہ جڑاں والا واقعہ آج نہ ہوتا جڑاں والا کے بعد یہ جو آپ بتا رہے ہیں واقعت یہ نہ ہوتے یہ بھی حالی میں ہوا سر جب تک آپ کسی کو سزا نہیں دیں گے جب تک آپ منورٹیز کا کانفیڈنس بیل نہیں کریں گے تو کیا فائدہ دیکھیں ازارہ ایک جہتی کرنے کے لیے آئی جی صاحب گئے چیف منسٹر صاحب ہمارے گئے پنجاب کے منسٹر حضرات کے لیکن جون صاحب کانفیڈنس بیلڈنگ میئرز ایسے نہیں ہو جاتے خالی تقریریں کرنے سے یا خالی اظہار کرنے سے تو معاملات صحیح نہیں ہو جاتے آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کو عملی طور پر کر کے دکھائیں عملی طور پر جب تک آپ لوگوں کانفیڈنس بہال نہیں کریں گے تو لوگ مجبورا ہمارے بہت سارے کرسچن لوگ جان سے ہیں وہ اسائلم سیکھ کرتے ہیں باہر جا کے کیوں کرتے ہیں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنے گھر بیج کے تو انہوں نے یہ نہیں کہ وہ ڈیریکٹ کنٹری کیونکہ ڈیریکٹ ویزے تو ان کو فرسٹ ورلڈ کے نہیں تھے مل سکتے تو وہ انہوں نے کیا کیا سری لنکا چلے گئے تھائی لینڈ چلے گئے ملیشیا چلے گئے تو وہاں سے ایک یو این او کا پروگرام ہے تھرڈ ورلڈ ریپیٹریشن کا تو انہوں نے اس کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں سے نکال دیں تو ہو سکتا ہے ہم کہیں اور جا کے سیٹل ہو جائے تو اپنے بچوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ بی بیوں کے ساتھ اپنے ساری فیملیز جان سے لے کے تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں ابھی تھائی لینڈ میں بیٹھے ہیں تھائی لینڈ میں بیٹھے ہیں ملیشیا میں بیٹھے ہیں سری لنکا میں ہیں بہت ساری جگہوں پہ رہے ہیں وہ اسائلم سیکرز ہیں اور کیونکہ وہ جان سے ہیں اس طرح کے اسائلم سیکر نہیں ہیں تو وہ ان کو زیادہ تر شہروں میں ہی عباد ہے وہ تو ان کو اربن اسائلم سیکرز کہتے ہیں جس طرح سے وہ تھرڈز آ جاتے ہیں اور دھمکی امیز اس سارے سسٹم سے نکل کے وہ گئے ہوئے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اتنا یہاں پہ ڈر خوف مسیحی بستیوں میں زیادہ تر پایا جاتا ہے کہ وہ لوگ کوئی بھی بات کریں تو فوری طور پہ اس طرح کے ایکشن ہو جاتا ہے کہ جیسے وہاں پہ نہ کوئی خانہ جنگی لگی تو حالت ہی ایسی ہوتی ہے نا اب رات کے پہر میں رات کے لیٹ آورز جب آپ کو پتا چلے گا کہ میری جان محفوظ نہیں ہے جب آپ کو محسوس ہوگا یہ آپ کو پتا چلے گا کہ ہم محفوظ نہیں ہیں جب اوپن لی آپ کو تھرٹ کی جائیں گی تو پھر کیا ہوگا پھر آپ یہی کوئی راستہ رونڈیں گے نا اختیار کریں گے کہ کسی طرح میں یہاں سے بھاگ جاؤں نکل جاؤں بہت سارے ہمارے گاؤں میں سے کیونکہ یہ رورل ایریاز میں زیادہ جان سی ہے نفرت پائی جاتی ہے اور زیادہ یہ نفرت انگیز واقعات جان سے ہیں یہ بھی رورل ایریاز سے آتے ہیں تو بہت سارے لوگ جان سے ہیں وہ اپنی زمینے اپنی گھر بیچ کے تو شہر میں آکے سکونت کرتے ہیں تو شہر میں آتے ہیں تو یہاں پہ شہر کے ان کی اپنے مسائل ہیں وہ آکر تو شہر میں اسلامس میں اسلام میریاز میں یا بستیوں میں آکر تو وہ چھوٹے چھوٹے گھر لے کے تو اپنا وہ جو گاؤں کا کلچر ہے اس کو چھوڑ کر تو شہر کا کلچر ڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہاتھوں میں دوسرا جو کرسچینٹی ہے وہ پی سی ہوئی ہے جی پی سی ہوئی ہے تو آپ کے خیال میں شہروں میں بہت پھول رہی ہے نہیں یہاں پہ ان کے مقابلے میں وہاں پہ بہت زیادہ جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا شہروں میں بھی پربلمز ہیں شہروں میں پربلمز کی نوعیت بدل جاتی ہے پربلمز تو یہاں بھی وہ فیز کرتے ہیں اور بہت بھی فیز کرتے ہیں لیکن یہاں پربلمز کی جوزف کلونیوی شہر میں ہیں جوزف کلونیوی شہر میں ہیں بہت ساری یہاں پہ مارے واقعہ آتا ہے شہر کے جہاں پہ فلاس فیمی کے لوگوں پہ چارجز لگے ہیں مین شہروں کے لاہور کے فیصلہ باد کے مین شہروں کے واقعات ہیں کراچی کے تو اسی طرح سالے یہ سلسلہ چلتا رہے گا یا کوئی دیکھیں یہ بقت آگیا ہے اگر چیف جسٹس صاحب نہیں ہے اگر یہ بات کہی ہے تو اس پہ کوئی عملی فیصلہ وہ دیں تاکہ یہ چیزیں جو انسی ہیں کنٹرول میں آ سکیں تاکہ چیزیں جو انسی نہ نامیدی اور مایوسی جو ہے وہ ختم ہو اس کی ضرورت ہے کیونکہ منورٹیز جان سے ہیں میں آج بھی کہوں گا پہلے بھی میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا ہے کہ منورٹیز اسپیشلی جو کرسٹینز ہیں وہ یہ نہیں کہ بائی چانس پہ پاکستان آگئے وہ بچ چوائس ہمارے جو باپ دادا تھے انہوں نے بائی چوائس پاکستان میں آئے وہ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ چھوڑ کے انڈیا کو چھوڑ کے برما کو چھوڑ کے تو پاکستان آئے کیونکہ پاکستان کو سب سمجھتے تھے کہ یہ مسکن ہوگا منورٹیز کا یہ مسکن ہوگا ہماری فازد کا جہاں پہ ہم اپنے مذہب اور اپنے ہر اپنے جنسی سوشل سوشلی اور ریلیجسلی ہم ازاد ہوں گے لیکن افسوس ہے کہ آج اتنے سال گزرنے کے بعد آج ہم بھی سوچ رہے ہیں اور حالات بہتر نہیں بلکہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں بہتر ہوتے جا رہے ہیں یہ بتائیں کہ چیف جسس سب پاکستان نے جو ریمارکس دیئے ہیں ان پہ پنجاب گورنمنٹ اور پولیس پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں دیکھیں لیٹس ہوپ کہ کوئی اثرات ہوتے ہیں چیف جسس سب اگر کوئی اس کی لائن آف ڈیریکشن دیتے ہیں اگر وہ اپنے آرڈر میں کچھ چیزیں کرتے ہیں تو ڈیفنیٹلی ہوگا دیفنیٹلی ہوگا کیونکہ جس طرح سپریم کورٹ نے آج سے کچھ سال پہلے اپنے ایک آرڈر میں جب انہوں نے کہا کہ کرسچن پروپٹی جانسی ہے وہ سیل نہیں کی جا سکتی کیونکہ بعد سننے میں آیا تھا کہ فلانس پول کی جگہ فلان جگہ جانسی ہے بک رہی ہے یا چرچز کی جگہ بک رہی ہے تو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا اور اس کے بعد وہ چیز تھم گئی تو ابھی بھی اگر سپریم کورٹ کوئی ایسا سٹیپس سٹیپس بتائے اور کوئی کنکریٹ میننگفل قانون لاغو کرے قانون تو دیکھیں قانون تو مجود ہیں لیکن لاغو کس طرح کرنے ہیں وہ راستہ جانسی ہے سپریم کورٹ بتا سکتی ہے سپریم کورٹ ہمیں ریلیف دے سکتی ہے ہمیں ریلیف دے سکتی ہے کہ آگے سے جڑا والے واقعات جانسی ہیں دوبارہ نہ ہوں اور عملی طور پہ کس طریقے سے اس کو کیا جا سکتا ہے بیوروگریسی اس کو کس طریقے سے کر سکتی ہے پولیس جانسی ہے اس کو کس طرح مانیٹر کر سکتی ہے پولیس اس کو کس طریقے سے روک سکتی ہے اور ہماری جتنی باقی جانسیز ہیں ہماری دوسری ہیں جانسی سیکیورٹی کی جانسیز ہیں وہ کیا کر سکتی ہیں سر بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین آپ نے ایمانوال سرفراس صاحب کی گفتگو کو سنا اور انہوں نے بھی چیف جسٹس اور پاکستان کے ریمارکس کی تائید کی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آیا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے کیمرمن تارک پیارا کو اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی